موسیقی ہلو ایوی ویڈیو ویڈیو میں ہوں محمد بن آسر اور میں امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا شیئر کیجئے اور دونٹ فگیٹ ٹو پریس دے بیل آئیکن تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جس بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان میں سری لنکا سوپر فورس کا لاس مچ جو ہونے جا رہا تھا آج دونوں فائنلس ٹیمز کے درمیان جو دونوں ٹیمز نے آلریڈی فائنل کے لئے قولیفائر کر لیا ہے ان کے درمیان سوپر فورس کا مچ ہونے جا رہا تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لائٹ سٹارٹ سو سری لنکا ونڈیوڈ آس اور ایلیکٹی تو بول فرسٹ اس ایکسپیکٹیڈ دے ونڈیوڈ آس بول فرسٹ پاکستان میں دو چینجز میں نے سامیت مستید對 پر شاڈاب اور اسین شہر will for this match اور حسن ایلی و اسمن کادر کام گنگ جو سری لنکا جب بھی زیدیوڈ کے دو بیٹی کو مدشان جو ایلیوڈ آم کو اتبولے سو پاکستان اوپنر سٹارٹڈ آف ویل وید بابر آزم اور ریزوان ہٹنگ دی باؤنڈری آن دی آرڈ بول دونوں نے اچھا سٹارٹ دیا ریزوان اور بابر نے اور پاور پلے میں پاکستان کا کوئی چار اوور میں کوئی 32 سکور تھا لیکن پھر ریزوان جو تھے وہ انفرچنیٹلی 32 رنز بنا کے آؤٹ ریزوان جو تھے وہ 14 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے اور 32 پہ پاکستان کی پہلے وکٹ گھر گئی اور محمد ریزوان جو پاکستان کی طرف سے ٹاپ سکور ہے اور نمبر ون بیٹسمن ہے رینکنگز میں وہ 14 ایلز بنا کے آؤٹ ہو گئے اور پاکستان نوز دے فرس وکٹ ان کیم فخر زمان ہو وز آؤٹ آف فرم تھواؤٹ در ٹورنمنٹ بابر جو تھے دوسری انڈ سے وہ باؤنڈریز لگا رہا تھا اور آج بابر جو تھے وہ اچھا لگ رہا تھا کریز پہ تو فخر زمان جو تھے وہ دوبارہ سٹرگل کرنا سٹارٹ کر دیا فخر نے سپینرز کے اگنس جس طرح تھکشانہ اور حسر انگا نے بولنگی اور چمیکہ کرونا رات نے جب آئے تو فخر زمان نے باؤنڈری پہ کیچ بڑا شور لگانے گئے لگن انفرچنیٹلی کیچ ہو گئے اور پاکستان لادے سیکنڈ وکٹ اور پھر سپینرز تھکشانہ، دھننجاڈی سلوہ، ونیدو حسر انگا انہوں نے جس طرح بریکس اپلائی کی پاکستان کی سکورنگ ریٹ وہ بہت ہی اچھی بولنگ کی انہوں نے پریشر بیلڈ کیا اور اسی پریشر پر سکم کر گیا ہمارے کیپٹن بابر آدم جو اچھی بیٹنگ کرے تھے لیکن وہ تھرٹین انڈز بنا کے حسر انگا کی بول پہ بولڈ ہو گیا اور پاکستان کواں سے کولیپ سٹارٹ ہو گیا خوشدل شاہ جو تھے اس سے چار انج بنا کے آؤٹ ہو گیا سارے جو تھے نا میں کہتا ہوں آج پاکستان نے بلکل بھی اچھی بیٹنگ نے کی سارے جو تھے نا ہمارا میڈل آرڈر وہ ایک ہی طرح سے آؤٹ ہوئے جس طرح انڈیا سے پہلے میچ میں گروپ سٹیج والے میچ میں ایک طرح سے آؤٹ ہو رہے تھے اسی طرح سارے بڑی شونٹ مارنے گئے اور سارے زیادہ تک کیچ ہو گئے اس کے بعد خوشدل جو تھا وہ صرف چار انج بنا کے آؤٹ ہو گیا ابتخار جو تھا اس نے تھوڑی سی پارنشپ تھوڑی سی اس نے بیٹنگ کی تھوڑی دیکریس پر ہے لیکن وہ بھی تھرڈی ننج بنا کے آؤٹ ہو گیا اس کے بعد آصف علی جو تھا آصف علی وہ پہلی بول پہ پولڈ ہو گیا اور حسن علی جو تھا وہ بھی زیرو پہ آؤٹ ہو گیا اسمان کا دے تین ننج بنا کے ہارس روف ایک بنا کے اور اس کے پاس جو تھے ہمارے محمد نواز جو تھے محمد نواز نے تھوڑی سی ہٹنگ کی انڈ میں اور پاکستان کا سکور جو تھا وہ وان ٹوئنٹی سے اوپر لگی گیا محمد نواز اپنے ہٹنگ سے اس نے دو دین چھکے لگے انڈ میں لیکن وہ بھی انفرچنٹلی اپنے ٹوئنٹی سکس رن پنا کے محمد نواز جو تھے وہ رن اوٹ ہو گئے اور محمد نواز پاکستان میں پاکستان میں بولد اوٹ فر ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی آور بسیر لنکا Vanidu Hasaranga پکڑت ک 3 اتھکشانہ پکڑت ک 2 دانان جائیٹی سلوہ پکڑت ک 1 مدون شنکہ چیز کا دیبئو کرے تھا جانا جائیٹی سلوہ پکڑت ک 1 اور نواز اور اوپسیلی رن نواز توہ انڈ اوپسیر لنکا کوڈ اپتو پس بسیل تارت کوششالمنٹس اور گونت ہلاکا بودھ گارٹ آؤٹ فر ڈاکس اور سری لنکا وردیوشت تو 3-4-2 ان در 2 ورز اس وقت پاکستانی بولرز نے تھوڑا سا پریشے اپلائی کیا سری لنکان بیٹسمن پر بٹ دننجایڈی سلوہ اور پتھو نسانکا نے تھوڑی سی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اننگز کو اور وہاں پر پتھو نسانکا ورس پلائنگ بیوٹیفل شورٹس اپنی نیچول گیم کھیل رہا تھا لیکن سون آفٹر دننجایڈی سلوہ جو تھے وہ آؤٹ ہو گئے اور ہاری شروش شرک اور شلنکا لازے 3rd وکٹ فور 29 رنس اور پھر بنوکہ راجہ پکشا کیا مین اور ہی کاؤنٹر اٹیک سپنیرز مومن آواز کو تو زیادہ نہیں لگا سکے لیکن اسمان قادر ہو ریپلیش شاداب خان فورس مچ تو اس کو اس نے کافی دو دین چھکے لگائے جس سے پریش ریلیز ہوا اور پدھو نیسانکا جو تھے وہ اپنی آرام سے نیچول گیم کھیل رہے تھے اینکر رول کھیل رہے تھے وہ کیونکہ بڑی شورٹس تو اس وقت ریکوارڈ نہیں تھی تو راجہ پکشا اور نیسانکا میٹ شو دیکھو 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 فرسلنکا اور اس کے بعد جو تھے وہ ایک اور بڑی شورٹ لگاتے ہوئی اٹیکنگ رکٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے جو تھے راجہ پکشا جو تھے وہ ٹوینٹی سکھ رنز بنا کے آؤٹو کے اسمان کادر کی بول پہ اور دن ان کے ایم دس کی پر دس ان چانکا دس ان چانکا نے بھی اپنی نیچول گیم کھیلے جس طرح وہ اٹیک کرتے ہیں اس طرح اس نے اٹیک کیا اور پتھو نیسانکا نے اسی اپنی اینکر رول کھیل دیکھے بڑھٹ اپ اس ففٹی اور ففٹی اس نے اپنی کی آف فورٹی ایٹ بول تو اس کے بعد جو تھے دس ان چانکا ہی گارڈ اوٹ فور 21 of 16 اور محمد حسنان پکڑ پڑ پر پڑ پڑ پر اگر اس کے بعد وند ہی دہ سرنگا ہے اور انہوں نے تین بولوں کے اندر اندر دو چوکے لگا کے مجھے ختم کر دیا سری لانکہ وندی مچ با 5 وکڑ اور سری لانکہ نے 17 ایم ایم تارگیٹ پورا کر لیا سری لانکہ وندہ 5 وکڑ وندہ 3 ایم سی لانکہ سری لانکہ پیڑ پہ پر سٹیجز undefeated while Pakistan won 2 & lost this game Vanидhu Hasarangha was named as a man of the match for his brilliant all-round performances 10 runs اس نے کئے 3 ball bant پر winning shots کھلے اور 3 victory لئے 2 catches بکیاونید Hasarangha نے تو he was named as a man of the match اور Sri Lanka کو undefeated into the final جو سندے کو کھلا جائے گا پاکستان اور Sri Lanka کے ذریمان ہی پاکستان کو امپروومنٹ کرنے ہوں گی کیونکہ وہ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے کچھ پلیئرز کو ریس کر رہا تھا لیکن فائنل میں جس طرح بھی سری لنکا کھل رہی ہے ان کو ہرانا آسان نہیں ہوگا تو جس طرح پاکستان کو امپروف کرنا ہوگا اور ہاپفولی امپروف کرے گا پاکستان فائنل میں تو سری لنکا کا مومنٹم اچھا ہوگا فائنل میں جاتے ہوگا انڈیفیٹیٹ ہے انہوں نے پاکستان کو ایک دفعہ حراب ہی دیا تو یہ ہی تھا کہ اب فائنل میں ان دونوں ٹیمز کا match ہوگا hoping for a cracker of a game so yes that's it for this vlog hope you liked it if you liked it please subscribe share comment and don't forget to press the bell icon until the next video اللہ حافظ